بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاک آرمی کی طاقت کا ذکر کریں گے اور ان پانچ پاکستانی ٹینک کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں یقیناً آپ لوگ پہلے نہیں جانتے ہوں گے نازین گرامی پاکستان آرمی نہ صرف جدید اصلحہ سے لیس ہے بلکہ یہ جدید ترین جنگی ٹینک بھی رکھتی ہے جنہیں میدان جنگ میں بہت اہمیت حاصل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان ٹینکوں کو میدان جنگ کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے نازین گرامی پاکستان آرمی کے جدید ٹینک دشمن کے خلاف ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اہم طور پر ایک ٹینک کو بٹن سے چار افراد کی ٹیم کنٹرول کرتی ہے اور اسے استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا نازین گرامی ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اسبی روائے چینل پر نہیں آنے والے دوستوں سے انتہائی مدبانہ خزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصول ہو سکے نیز مارین کووشو کا صلاح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زود دیا کیجئے تو آئیے نازین چلتے ہیں آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کی جانب نازین نمبر ون الخالی ٹینک پیارے دوستو الخالی ٹینک پاکستان کا تیار کردہ پہلا ٹینک ہے جو کہ چین کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا موضیز دوستو آپ کو اس بات کا تو علم ہو گا ہی کہ پاکستان اپنے بہت سے اتھیاروں کے نام اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں رونما ہونے والے پر اثر واقعات اور پر اثر شخصیات کے ناموں سے متاثر ہو کر رکھتا ہے اسی وجہ سے اس ٹینک کا نام بھی ساتھویں صدی کے ایک مسلم لیڈر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منسلک کر کے الخالی ٹینک رکھا گیا موضیز دوستو اس ٹینک کا شمار دنیا کے محلک ترین ٹینکوں میں ہوتا ہے دوستو یہ ٹینک پاکستان کی ایچ آئی ٹی یعنی ہیوی انڈسٹی ٹینک سلامے تیار کیا گیا ہے الخالی ٹینک رات کے وقت میں بھی دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے موضیز ناظین گرامی اس ٹینک کا کریو تین افراد پر مشتمل ہے اس ٹینک میں خودکار طریقے سے لوڈ ہونے والی ایک سو پچیس ایم ایم کی ملٹی بورڈ ٹینک شکن گن نصب کی گئی ہے جو کہ جانگ کے دوران دور تک گولے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ناظین گرامی الخالی ٹینک کے پہلے مارڈل نے پاک فوج کے ساتھ اپنے خدمات پیش کی انی سو ستر کی دہائی میں چینی پیپل لیبریشن آرمی کے رہنماؤں نے نیہنل ٹینک ٹینکز نے سوویت سے خطرے کا اظہار کیا تو اس میٹنگ کے نتیجے میں فیصلہ یہ تیہ پایا کہ پرانے ٹائی فیفٹی نائن ٹینک کو کسی جدید اور نئے ٹینک سے ریپلیس کیا جائے سو اسی حصول کے لیے چینی نے جنوری انیس سو نوے میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترکیاتی معایدہ کر لیا اگس انیس سو اکاون میں پاکستان اور چین نے مل کر اس کا پروٹو ٹائپ تیار کر لیا اور انیس سو باون میں پاکستان ٹیکس لا اپنا منفیکچر پلانٹ مکمل کر چکا تھا اس ٹینک کی تیاری پر تقریباً بیس ملین امریکی ڈالرز خرچ ہوئے دوستو دوزار یارہ اور دوزار چودہ کے درمیان اس ٹینک کی تیاری مکمل ہوئی اس طرح پاکستان نے پاکستان کے اندر ٹینک تیار کرنے کی بھی صلاحیت حاصل کر لی نازین نمبر ٹو الزرار ٹینک نازین اگرامی پاکستان کا میدان جنگ میں استعمال ہونے والا یہ مرکزی ٹینک الزرار کہلاتا ہے موزیز نازین اگرامی اس ٹینک کا نام بھی ایک مسلم جنگ جو زرار بن الازبر کے نام سے رکھا گیا تھا یہ دوسری نسل کا جنگی ٹینک ہے جو کہ دوزار چار سے پاکستان آرمی کے زیرے استعمال ہے نازین اگرامی یہ پاکستان کے چینی ساختہ ٹائپ فیفٹی نائن کا اپگریڈ ورین ہے نازین اگرامی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس ٹینک کو بارودی سرنگو ٹینکوں کو تباہ کرنے والے خاص اتھیار یا دیگر اقسام کے اسلحے سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اس ٹینک میں ایک ایسا انجن نصب ہے جو کہ 730 ہارس کی طاقت کا حامل ہے اس ٹینک پر 125 ایم ایم کی گن نصب کی گئی ہے اس ٹینک کی لمبائی 9 شارعہ 50 میٹر جبکہ اس کی چڑائی 3 شارعہ 30 میٹر ہے اس ٹینک کی انچائی 2 شارعہ 50 میٹر ہے اور اس ٹینک کو چلانے کے لیے چار افراد کی ٹیم کا ہونا ضروری ہے نازین اگرامی ٹائی 59 کو اپگریڈ کرنے کا کام 1990 میں شروع ہو چکا تھا مگر اس کو 2004 میں پاک فوج میں شمولیت کا شرف فاصل ہوا 2008 میں بنگلہ دیش نے اپنی آرمی کے لیے اس ٹینک کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی مگر بعد میں اس معایدے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور 2017 تک پاک آرمی وہ وائد فوج تھی جو اس ٹینک کو آپریٹ کر رہی تھی نازین نمبر 3 ٹی 85 ٹینک موزی نازین اگرامی یہ ٹینک چائنہ نارت انڈسٹی کارپوریشن میں تیار کیا گیا تھا جس کا اصل نام ٹی 72 تھا مگر اس ٹینک کو ٹائپ ایٹی فائی بھی کہا جاتا ہے پاکستان نے اس کی تیاری کے لیے لائسنس حاصل کر کے اسے پاکستان کی ہیوی انڈسٹی ٹیکس لا میں تخلیق کیا یہ ٹینک خاص طور پر پاک فوج کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا 1952 میں یہ بھی اطلعات محصول ہوئی تھی کہ چائنہ روس کے ساتھ مل کر یہ ٹینک تیار کرے گا اس کے بعد شمالی کوریا نے بھی چین سے اس کا لائسنس حاصل کر کے اپنے ملک میں اس ٹینک کو تیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا ناظرین گرامی مجھے یہ بات کنفرم کرنے میں کافی مشکل پیش آئی کہ ٹائپ ایٹی فائیو چینیز ٹائپ سیونٹی ٹو کا ریل ورین ہے یا روس کا لائسنس کے ذریعے تیار کردہ سیونٹی ٹو کی کافی ہے یا پھر چین کی حالیہ بکتر بند گاڑیوں کی طرح ایک دیسی کوشش ہے مگر کچھ بھی ہو یہ ٹینک تمام تر امتحانات میں پاس ہو کر جنگی ٹینک کہلایا تھا اس میں سات سو تیس ہارس پاور کا انجن نصب پیا گیا ہے یہ ٹینک جدید اتھیاروں اور وسی رینج کے حامل ویپن سسٹم سے بھی لیس ہے اس ٹینک پر نصب ہونے والے تمام آلات پاکستان نے مقامی سطح پر تیار کی ہیں اس ٹینک کو چلانے کے لیے تین افراد کی ٹیم ہوتی ہے پیارے دوستو اگر اس ٹینک کے سائز کی بات کی جائے تو اس کی آورحال لمبائی دس اشاریہ بیس میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی تین اشاریہ چار سو پچاس میٹر ہے اس ٹینک کی انچائی دو شر یا تین میٹر ہے جبکہ اس کا وزن اکیالیس ٹن ہے اس ٹینک کی سپیڈ ستاون کلو میٹر فی گھنٹہ ہے ناظرین نمبر فور ٹائپ ایٹی وی ڈی ٹینک محزیز ناظرین اگرامی یہ ٹینک بھی ٹائپ ایٹی کی دوسری شکل ہے یہ ٹینک بھی میدان جنگ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کی ملٹری افواج کے ہتھیاروں میں موجود انتہائی جدید ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ ترین ٹینک بھی قرار دیا گیا ہے دوستو نوے کی دہائی میں پاکستان آرمی نے اس مارڈل کے متعدد ٹینک خریدے جنگی مالیت اس وقت تقریباً 640 ملین امریکی ڈالرز تھی محزیز دوستو اس ٹینک کی تیاری کا آگاز یوکرائن میں 1987 میں ہوا تھا سوویت یونین کا اسے مین بیٹل ٹینک بنانے کا ارادہ تھا کیونکہ یہ ٹینک یوکرائن اور سوویت یونین کا مشترکہ منصوبہ تھا محزیز دوستو اگر اس ٹینک کی سپیسیفکیشن پر بات کی جائے تو اس ٹینک میں نصب انجن ایک ہزار ہاتھ پاور کی طاقت فراہم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے دوستو اس ٹینک کا وزن چھالیس ٹن ہے اس کی لمبائی سامنے والی گن سمیت نو شرعہ انسٹھ میٹر ہے جبکہ اس گن کے بغیر سات شرعہ نو میٹر اس کی چڑھائی تین شرعہ سات میٹر جبکہ اس کی انچائی دو شرعہ انتیس میٹر ہے ناظرین نمبر فائیو ٹائی فیفٹی نائن ٹینک محزیز دوستو یہ ٹینک بھی چائنہ نارت انڈسٹری کارپوریشن نے تیار کیا ہے جو کہ سوویت ٹائی فیفٹی فائیو اے کا چینی ورین ہے ناظرین محترم آپ کو یہ سن کر بھی حیرانگی ہوگی کہ انیس سو اسی کے احتتام تک اس طرح کے تقریباً دس ہزار ٹینکز تیار کر لیے گئے تھے جن میں سے پانچ ہزار پانچ سو صرف چینی افواج کے زیرے استعمار رہے اس کے تیار ہونے کے بعد بھی اس میں تقریباً انسٹھ مرتبہ متعدد تبدیلیاں کی گئی تھی کین نے تقریباً دو سو کے قریب ایسے ٹینکز پاکستان کو انیس سو پینسٹھ اور انیس سو سٹھ سٹھ کے دو سالوں میں فراہم کیے اور پھر اس کے بعد پاکستان نے باقاعدہ طور پر لائسنس حاصل کر لینے کے بعد انہیں اپگریڈیشن کے ساتھ تیار کیا ہے اس کا پہلا کامیاب تجربہ انیس سو ستاسی میں پاکستان میں کیا گیا تھا پاکستان نے اس ٹینک کو انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی استعمال کیا تھا ناظرین اکرامی یہ ٹینک تقریباً اب تک کی سات جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے کیونکہ یہ ٹینک جدید اسلح سے لیس ہے جو کہ دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹینک کی لمبائی چھین شریعہ چار میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی تین شریعہ ستائیس میٹر ہے اس ٹینک کی انچائی دو شریعہ نو میٹر اور اس کو چلانے کے لیے چار افراد کی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین اکرامی اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ اپنے وطن عزیز سے پیار کرتے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کمنٹ بوکس میں پاک وہ زندہ باد پاکستان پاہند آباد کا نعرہ لکھ کر ضرور کی جئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی